آسان آئکو مسئلہ سٹوڈنٹ کیا حال ہے آپ کا امید کرتی ہوں کہ آپ خریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے کہ آج میں آپ کو اردو کے پیریڈ لیکچر نمبر ٢٩ میں خوش آمدید کہتی ہوں کل ہم نے اردو کے لیکچر نمبر ٢٩ میں نظم سبزیوں کی باتیں ہمیں بھی کھایا کرے صفحہ نمبر چھپن اور ستاون میں کتابی سرگرمیہ کی تھی اور املاع کے الفاظ نوڈ بک پر کیے تھے تو ون کلاس آج ہماری نظم ہے ننے منے کی پڑھائی ہم نے کرنی اور املاع کے الفاظ ہم نے کابی پر رائٹ کرنے اور صفحہ نمبر باسٹ پر ہم نے کتابی سرگرمی کرنی ہے کوایت جو بہت آسان ہے آپ سب سے پہلے ون کلاس اپنی اردو کی کتاب اور اردو کی نوڈ بک اور پینسل شاپن اور ریزر اپنے ہاتھ میں لیں اور تیار ہو جائے سب سے پہلے ہم نظم کی پڑھائی کریں گے سلس ٹوڈنٹ صفحہ نمبر اٹھاون پر ہے ہمارا ننے منے دو چوزے آج ہم نے اس نظم کی پڑھائی کرنی اور ہم ڈیٹ اینڈے میں شکر کریں گے سا جولائی پڑھائی اور بروز منگل سب سے پہلے میں آپ کو بورڈ پر اس نظم کے مشکل الفاظ آپ کو ہجو کے ساتھ پڑھا دیتی ہوں تا کہ آپ کو آسانی سے پڑھائی کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائیں سلس ٹوڈنٹ پلیز اٹنشن پلیز دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں چے گیا فنون چگ نون بڑیئے نے چگنے کھے الف خات تے خات کیا پیش فا کو دال بڑیئے دے کودے کیا پیش فا کو دال بڑیئے دے کودے ڈال رے الف را حمزہ بڑیئے رے ڈرائے ڈال دے کے دو آنکو والی ہے کے ساتھ میں نے میم جوڑ دیئے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے ڈال کو ہے کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے دے میم تھم ڈال کو ہے کے ساتھ جب ہم جوڑ کے پڑھیں گے تو دے کی آواز آئے گی ڈال اور ہے کو ہم نے علیدہ علیدہ میں نہیں پڑھنا ڈال نون ڈن ڈال الف ڈا ڈنڈا ڈال نون ڈن ڈال الف ڈا ڈنڈا اگلے ہمارے پاس چھے تے چھات چھے تے چھات آخری ہمارے پاس الفاظ ہے ڈالف با لام کیاف لام کل بلکل ایسے لئے سٹوڈن میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں مشکل الفاظ ننے منے چننا آنکھیں بھوری پھرتے دانا دنکا چگنے گھات کودے درائے دھم دنڈا چھت اور بلکل ایسے لئے سٹوڈن آج کے ہمارے مشکل الفاظ ہم نے پڑھ لیئے تو اب ہم نے سفہ نمبر اٹھامن پر ننے منے دو چوزی کے اب ہم پڑھائی کرتے اور آئی ہوپ یوں کہ آپ آسانی سے پڑھائی کر لوگے جی ایسے لئے سٹوڈن سفہ نمبر اٹھامن پر آگئے ایکسیلنٹ ڈیٹ انڈے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں آپ نے منشن کرنی ہے یہ نظم ہے ننے منے دو چوزو کے بارے میں اور اس نظم کو لکھا کس نے ہے تصنیم سراج سہر نے کس نے لکھا ہے تصنیم سراج سہر نے یہ نظم دو چوزو کے بارے میں لکھی ہے چلے جی ون کلاس پڑھو اور فنگر سٹارٹ کرتے ہیں ننے منے دو چوزے ننے منے دو چوزے دو چوزے بھائی دو چوزے اچھا ون کلاس جیسے کہ آپ کو سکرین پر سامنے آپ اپنی بک کو فالو کر دیکھیں کہ اس نظم میں دو چوزے ہیں ٹھیک ہے ننے منے دو چوزے ننے منے دو چوزے دو چوزے بھائی دو چوزے ایک کا نام تو چننا تھا دوسرا بالکل منہ تھا جی ون کلاس بہت پیاری نظم ہے آپ کو پتہ ہے ون کلاس جب میں پڑھتی تھی تو میری بھی یہی نظم تھی تو بڑے مزے سے ہم یہ نظم ہمیں ٹیچر پڑھاتی تھی ہو رہا ہوں ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے ننے منے دو چوزے دو چوزے بھائی دو چوزے ایک کا نام تو چننا تھا دوسرا بالکل منہ تھا جی ان چوزوں کا نام کیا تھے ایک کا نام چننا تھا اور دوسرا کا نام کیا تھا منہ تھا جی مزہ آ رہا ہے سیلے سٹوڈنٹ ویری گوڈ دیکھیں آپ کو سامنے پکچر بھی بھی نظر آ رہا ہے کس کلر کے ہیں بھورے رنگ کے ہیں آنکھیں ان کی کالی کالی چون چون کرتے پھرتے جائیں دانات ان کا چکتے جائیں جی سیلے سٹوڈنٹ اب آپ گھر میں چوزے رکھتے ہو تو آپ کو پتہ ہے نا چوزے چون چون کرتے رہتے ہیں وہ اپنا دانا دنکہ بھی کھاتے رہتے ہیں اور ساتھ میں سلسل چلتے پھرتے رہتے ہیں اور چون چون کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے پھر سے دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اس پیراغراف کو رنگت ان کی بھوری بھوری آنکھیں ان کی کالی کالی چون چون کرتے پھرتے جائیں دانا دنکہ چکتے جائیں جی آگے دیکھتے ہیں آگے پڑھتے ہیں ہم نے آگے کیا لکھا ہوا ہے بلی مانو تکتی جائے جی بلی مانو تکتی جائے تے چھوٹی یہ تھی تکتی اب تے کے چھت پہ بلی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی نظر کس پر ہے دو پیارے پیارے سے چوزوں پر ہے بلی مانو تکتی جائے چھت پہ بیٹھی گھات لگائے گھات کا کیا مطلب ہے نظر میں رکھنا گھات کا کیا مطلب ہے نظر میں رکھنا بلی مانو تکتی جائے چھت پہ بیٹھی گھات لگائے تھم سے کودے اور ڈرائے آگے پیچھے پھرتی جائے ایسے رسٹورٹ نے اس پیراغراف میں بتایا جا رہا ہے کہ بلی مانو جو ہے دیکھیں جو چھت پہ بیٹھی ہوئی کالے رنگ میں وہ مسلسل دو چوزوں کو دیکھ رہی ہے اور اس نے گھات لگا ہے وہ اپنی نظر میں رکھا ہوئے بار بار وہ کودتی ہے اور دو ننے منے چوزوں کے چننے اور منے کو ڈرا دیتی ہے اور ان کے آگے پیچھے پھر رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو چننے منے دو چوزیں میرے ہاتھ لگ جائیں اور میں ان کو کھا لوں اور میرے آج کا کھانا بن جائے لیکن ایسا تو نہیں ہونا چاہیے ہے نا ایسے ریسٹڈن کیا آپ اپنے چوزے اپنے بلی کے حوالے کر دیتے ہو مانو بلی کے نو آپ اپنے چوزوں کا دھیان کرتے ہو نا بھئیہ ڈنڈا لے کر آئے جی آپ ہی ایسی کرتے ہو بھئیہ ڈنڈا لے کر آئے بلی مانو دوڑی جائے اب دیکھیں جس طرح کہ آپ گھر میں جقیناً آپ ایسی کرتے ہوگے اپنے چوزوں کی حفاظت کرنے کیلئے بلی مانو بلی کو آپ ڈراتے ہوگے تاکہ بلی مانو ہمارے چوزوں کو کھا نہ لیں تو یہاں پہ بھی اسی کہہ رہا جائے کہ بھئیہ ڈنڈا لے کر جب آتے ہو تو بلی مانو ڈر کے بھاگ جاتی ہے اور چوزوں کو چھوڑ جاتی ہے اور چوزے جو ہیں چوچو کرتے جاتے ہیں اور دانہ دنکہ اپنا آسانی سکھا رہے ہیں من کلاس آج کی ہماری ریڈنگ ہماری مکمل ہوئی اب آپ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اردو کی اس نظم کا بہت اچھے طریقے سے گھر میں پڑھو گے اب آپ اردو کی نوٹ بک نکالیں اور اس نوٹ بک پہ ڈیٹ اڈ ڈے ملشن کر گئے ساتھ جولائی جماعت کا کام بروز منگل اب میں ہم املا کرتے ہیں ہریہ ون کلاس جلدی سے اپنی اردو کی نوٹ بک اوپن کریں جی ایس ایل ایس شونہ نوٹ بک آپ نے اوپن کر لی شابہ ساتھ جولائی جماعت کا کام بروز منگل نظم ننے منے دو چوزے آپ نے نوٹ بک اپنی کیسے تیار کرنی ہے ننے منے دو چوزے پھر لکھنا ہے آپ نے ایک لائن سکیپ کرنی ہے پھر آپ نے لکھنا ہے املا کے الفاظ پھر آپ نے ایک لائن سکیپ کرنی ہے بلکل اسی طریقے سے آپ نے اپنی اردو کی نوٹ بک کو تیار کرنی ہے سب سے پہلا ہمارے پاس کیا الفاظ ہے چنہ چپیش نون الفنات چنہ نمبر دو پر ہے بے پیشوہ بھور چھوٹیے ری بھوری الف مد دا نون کے بڑیے کھے آنکھیں پھرے پھر الف مد دا نون کے بڑیے کھے آنکھیں پھرے پھرتے بڑیے تے پھرتے دال الف دا نون رفنا دانا دال پیش نون دن کیا فلکا دنکا چیک گیا فچوکتے بڑیے تے چگتے چیک گیا فچوکتے بڑیے تے چکتے گھیلف گھا تے گھات کیا پیشوہ کو دال بڑیے تے کو دے ڈال ریلف را ہمزہ بڑیے درائے بھئیہ ٹھیک ہے اگلا ہمارا کیا ہے بھئیہ دے میم دھم ڈال نون ڈن ڈال اڈا ڈنڈا پھرے پھر تے بڑیے تے پھرتی ایس ایل ایس سٹوڈنٹ آج ہماری نظم ننے منے دو چوزے کی پڑھائی اور املاع کے الفاظ ہو گئے ہیں اب میں آپ کو صفحہ نمبر باسٹ پر اردو کی سرگرمی کرواتی ہوں صفحہ نمبر باسٹ پر آ جائیں ایس ایل ایس سٹوڈنٹ آپ نے یہ املاع کے الفاظ اپنی اردو کی نوٹ بک پر خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں رائٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے صفحہ نمبر باسٹ پر آ گئے شباش آج ہمارا ہنوہ ٹوپک ہے اس میں سرگرمی نمبر چھے ہے خالی جگہ دائرے میں دوئی لفظ کی زد سے پور کیجئے یعنی کہ زد سے کیا ہے یعنی کہ اس کی اُلٹ لکھنا ہے زد لفظ کی جو دیئے کے لفظ ہیں جن پر سرکل دیکھیں جی لگا ہوا ہے جن پر سرکل لگا ہوا ہے ان کے ہم نے اُلٹ ہم نے وہ الفاظ لکھنے اگلی خالی جگہ پر میں جیسا کہ مثال کی طور پر چنہ بڑا اور منہ چھوٹا ہے دیکھیں خالی جگہ پر میں لکھا ہوا ہے نا چھوٹا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں خرگوش کا رنگ سفید اور آنکھیں ڈیش ہیں اب سفید جس پر سرکل لگا ہوا ہے سفید کا اُلٹ کیا ہوگا جی کالی خالی جگہ پر ہم کیا لکھیں گے جی کالی اگلی ہے میں تم سے آگے ہوں تم مجھ سے جی پیچھے ہو آگے کا اُلٹ الفاظ کیا ہوگا پیچھے آگے کا اُلٹ کیا ہوگا پیچھے ساسا لکھتے جائیں مینڈک پانی کے باہر اور مچھلی ڈیش ہے مچھلی باہر کا اُلٹ کیا ہوگا اندر جی باہر کا اُلٹ کیا ہوگا اندر مینڈک پانی کے باہر اور مچھلی اندر ہے ہاتھی موٹا اور ہیرن پتلی ہے موٹا کا اُلٹ کیا ہوگا جی پتلی اگلا ہے آخری مانو چھت کی اوپر اور چوزے ڈیش ہیں تو اوپر کا کیا ہوگا اُلٹ جی نیچے مانو چھت کی اوپر اور چوزے نیچے ہیں نون یہ نیچے بڑی یہ جے نیچے من کلاس آج کا ہمارا لیکچہ نمبر ٹوئنٹی ٹو اردو کا مکمل ہوا آپ نے خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں یہ کام باسٹ پر ہم نے لکھنا ہے اور اپنے اسی طریقے سے خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں آپ نے املہ کے الفاظ رائٹ کرنے اور پڑاہی کو اچھے طریقے سے گھر میں پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کی پڑاہی اچھی ہو جائے آپ نے مجھے پکچر ورس اپ کرنی ہے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ اسیلہ سٹوڈنٹ نے کیسا کام کیا آج کی لیکچر نمبر ٹوئنٹی ٹو میں مجھے اجازہ دے تینکیو سو مچ اللہ حافظ